اسلام علیکم نمشکار سسری اکال آداب میں رضا ایرانی آپ دیکھ رہے ہیں سنتولیت نیوز آج کا ہمارا پیغام اس دیش کے مسلمانوں کے نام اجمیر شریف خاجہ غریب نواز کے دربار سے سید حضرت کشتی سرور صوفی صاحب کا اس دیش کے مسلمانوں کو بڑا پیغام خاص کر کے اتر پردیش کے چناؤں کو لے کر اتر بھارتی مسلمانوں کو بھی حضرت نے ایک بڑا پیغام بڑا سندیج دیا آئیے سب سے پہلے ہمارے ٹی وی سکرین پر حضرت صاحب کا وائرل ویڈیو پر ایک نظر ڈالتے ہیں سرور چیشی اجمیر شریف سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر موڈی اور یوگی گورمنٹ چلی جائے گی تو مسلمانوں کے خلاف ظلم اور زیادتی بند ہو جائے گی ان کا جانا تو خر بیہت ضروری ہے اور یو پی میں مسلمانوں کو اپنی اکل کا اور اپنی ایمان کا استعمال کرنا ہے بنگال کے الیکشن کو نظیر بنا کر ہی ووٹنگ کرنی ہے ووٹوں کو بٹنے نہیں دینا ہے یہ بہت کروشل الیکشن ہے لیکن بی جے بھی اپنی جگہ رہے گی وی ایچ پی بھجنگل شیف سینہ آر ایس ایس اور ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کی طرف سے قدورت اور زہر بھر گیا ہے وہ دور نہیں ہونا ہے اور یہ پہلے سے تھا نرندر موڈی اس کو لے کر نہیں آیا نرندر موڈی کے آنے کے بعد تو اس کو اور ہوا ملی ہے اور تقویت پہنچی ہے اور اس کو لیجٹمیسی انہوں نے پروائیٹ کیے کرنا کیا ہے ہمیں میں بارہا کہتا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی اس دن کہنے میں ہمارا اپنا میڈیا ہونا چاہیے ہمارا جتنے ریسورس ہیں ہمارا جتنا پیسہ ہے ہماری زکاة ہے اس کا اب صحیح استعمال ہونا بہت ضروری ہے اپنے میڈیا ہاؤسز کا ہونا بہت ضروری ہے مین اسٹری میڈیا پہ ہمارے بہت سارے مسلم جنرلسٹ بھی ہیں اور بہت سارے سیکلر ہندوز بھی ہیں جو بڑے پرامننٹ جنرلسٹ ہیں یہ دیش تب ہی بچے گا جب مسلمان مضبوط ہوگا مسلمان اس دیش کے لیے لائیبلیٹی نہیں ایسیٹ ہے یہ لائیبلیٹی بنانے کی کوشش کرنا ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا کے رائیں ان کی پالیسی ہے لیکن یہ بے کوف یہ نہیں جانتے ہیں جو قوم اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے سزدہ ریز نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنی اردو کو لنک لینگویج بنانا ہے اردو کو لنک لینگویج بنانا ہے ایک قوم بن کے اوبرنا ہے ہر شہر میں اپنا پیتھولوجی لیپ رس بنا کر اپنی ڈسپینسری اپنا ہاؤسپیٹل اپنے سکول اپنے کالیجز اپنے یونیورسٹیز ایک پیرلل انفرسکچر ہمارا تیار کرنا ہے اگر یہ گارمنٹ میں چلے بھی جاتے ہیں بی جے پی تو ہم ان کا تاثب ختم نہیں ہوگا اور ہمیں اس تاثب کا مقابلہ اس طرح سے ہوگا کہ ہمیں سوشلی پلٹیکلی ایکنومکلی ایمپاورڈ ہونا پڑے گا یہی ایک راہ نجات ہے فی آمان اللہ اپنے قوم کی شکشہ اپنا میڈیا ہاؤس اپنا سکول اپنی یونیورسٹی اپنا کالیج اپنا اسپتال اپنے حق اپنے عدیگار کی بات کرنا کیا اپنے دیش میں گناہ ہے حضرت کے اس پیغام کو بی جے پی کے پروقتہ آتنگواد سے زیادہ خطرناک بتا کر ٹویٹر پر کمنٹ کر رہے ہیں مٹھی بھر پاکھنڈی بھگوہ داری گنڈے کھلے آم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سنگٹن میں کلم کی جگہ ہتھیار اٹھانے کی شکشہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ورد نفرت کا بیچ بوتے نظر آتے ہیں تب ان کو یہ شرمناک کارے دیش پھکتی نظر آتی ہے یہ تو وہ حساب دیش میں چل رہا ہے کہ بھگوہ داری گنڈے کچھ بھی کہے یا کرے ان کے لیے سب ماف ہے مسلمان اگر سچائی اور سویدھان سے بات کرے تو انہیں آتنگوات اور دیش دروہ نظر آتا ہے یہ لوگ بھگوہ چولہ پہن کر کھلے عام مہاتمہ گانڈی کو گالی دیتے ہیں اور نتورام گوڑسے کی جے جے کار لگاتے ہیں آج ان کے لیے سب ماف ہے یہ وہ گندی نالی گٹر کے کیڑے ہیں ان کا صفایہ صرف شکشت ایڈوکیٹڈ بن کر کی ہی کیا جا سکتا ہے حضرت کی کہی بات کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے اگر اب بھی اس دیش کا مسلمان نہیں سملہ تو آگے یہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی کلپنا بھی آپ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے مسلمانوں سب سے پہلے اپنے اندر سے ہر اس برائی کو نکال فیکو اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دو تاکہ سماج میں ہر آنے والی برائی سے لڑا جا سکے حضرت کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ نفرت بازوں کی نفرت بازی کو سماپ کرنے میں ہر ایک مسلمان قابل ہو جائے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے آنے والی خبر آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں دھنے بات